اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَائِ وَالضَّرَّائِ اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء نہیں رسول کے بارے میں جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں خواب خرگوش میں مرتلہ ہیں وہ جاگے خوش میں آئے اور بات سنیں لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصیر دھیلی کر دی جاتی جب کھا لو پی لو جو بھی چند دن محلت ہے عیش کر لو پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا یہ مضمون اثر میں یوں سمجھئے کہ دوسری صورت کا عمود ہے جس نے کہ اس صورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا صورہ عراف کے اندر اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے لعلہم یا تضرعون شاید کہ وہ تضرع کریں عاجزی کریں گرگرائیں کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ عاجزی کرتے ولیکن قصد قلوبہم لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا جب انہوں نے نظر انداز کر دیا بھولا دیا جو ہماری تذکیر آئی تھی نصیت آئی تھی یاد دہانی آئی تھی باز آیا تھا اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دی ہر چیز کے اب کھاؤ پیو عیش کرو اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتی اذا فرہو بماؤتو یہاں تک کہ جبکہ وہ بہت خوش ہو گئے اتنا نے لگیا ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اخذناہم بغتتا پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فائدہم مبلسور پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی والحمدللہ رب العالمین اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اے نبی ان سے پوچھئے غور کیا تم نے کبھی اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بسارت اور تمہارے دنوں پر مہر کر دے اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلائیتیں لے کر دے دے گا انظر کیفا نصرفالآیات دیکھئے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانو ہم یہ سارے مضامین کے سامنے لا رہے ہیں پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علل اعلان آئے ڈنکے کی چوٹ آئے اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا حل یحلقو اللہ القوم الظالمون تو حلاق تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی جو ظلم کرنے والے ہوں گے چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُمْ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون اطرأ أخيها وردل القرآنها اصنح بصوتك أسمع الأكوانها اطرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان اطرأ أخيها موسیقی